نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی فیشن میں دوستو اس ویڈیو میں ہم کالر کو بنائیں گے اور چڑھائیں گے لیکن خاص بات یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کالر ہے یہ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بروس بغیرہ چلتا ہے تو کوٹن کا ہو یا پھر کوئی اور کپڑا ہو تو یہاں سے کٹ جاتا ہے یہاں سے دھیرے 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 کالر کو گھس جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کا سمادھان کریں گے اور یہاں پر جو ہے بلکل الگ طریقے سے کالر بنائیں گے جس سے یہاں پر کا حصہ نہیں کٹے گا بلکل بھی تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا اتنا اتنا ہی کٹتا ہے زیادہ ادھر تک نہیں جاتا ہے تو ہم اتنا اتنا لگائیں گے یا پھر پورا ہی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو بناتے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے یہ بن جائے گا تو جیسے کالر آپ کٹتے ہیں بیسے آپ کو اس کو کٹنگ کر کے چھپکا لینا ہے پیٹرن سے اس کے بعد ہم کیا اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے بھی سنٹر کا کٹکہ لگا لیں گے اور اس میں پیر کا مارزن رکھیں گے اب دیکھیں اس میں ہم کو لگانا ہے الگ سے پٹی جب پٹے الگ سے کپڑا ایکسرا ہوگا تو اندر کے پیشنگ چپکنے والا حصہ ہے وہ ہمارا خراب نہیں ہوگا تو ہم کو اتنا اتنا ہی اوپر کا گھستا ہے تو اوپر اتنا اتنا ہی لگا لیں گے اب لگانا کتنا ہے تو یہاں پر آپ کٹکہ لگا سکتے ہیں جتنی دوری تک آپ لگانا ہم جیسے کہ یہاں تلک ہی اس کو ہم لگائیں گے تو ہم نے یہ کٹکہ لگا لیا میں چیزیں لگانے کی پروبلم تو لگانا کیسے ہے سب سے پہلے ہم پٹی کو کٹنگ کریں گے تو دیکھیں اس کو ہم کو برابر کٹنگ کر لینا ہے جیسے یہ سیم میں کٹی ہے بیسے ہی تاکہ ہماری پٹی ایک دم سے بیٹ جائے ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اب جیسے کہ یہ لگا ہے کٹکہ یہاں پر ہم کو لگا لینا ہے اب دیکھیں ہم کو اس کو اتنا ہم کٹنگ کر دیں گے جیسے یہ راؤنڈ میں ہے بیسے ہی ہم کو اس کو کٹنگ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ایکٹرا تاکہ یہ فولڈ ہو سکے اب دیکھیں یہاں پر لگا لیں گے کٹکہ اور بھی سنٹر کا یہ دیکھیں گہرائی والا حصہ ہے اس کو ہم کو ایسے کر کے اس میں لگانا ہے اب ہم لپکی سلائے سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اسے کر کے لیکن ہم کو آئیڈیا نہیں رہے گا ہم کو کتنا لگانا ہے مطلب جو ہے کم زیادہ ہو جائے گی ادھر کا زیادہ ادھر کا کم ہو جائے گا تو سیمپل سا اب ہم اس کو ایسے کر کے پکڑنا ہے ایسے کر کے سلائی کو لگانا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم مسین پہ چلتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیچے کا حصہ فولڈ کریں گے بانکی جو کپڑا ہے اس کو نکال دیں گے اب دیکھیں ہم اس کو لگائیں گے تو اس کو جیر ایک طرف یہ اٹھا ہوا حصہ ایک طرف گہرائی والا ہے تو گہرائی والا حصہ ہم کو ایسے رکھنا ہے اس کے اوپر اور ایسے کر کے اور یہ جو حصہ ہے اس کو ہم کو ایسے دبل کر دینا ہے اب دیکھیں ہم کو اس کو اتنا چونڈا لگانا ہے کیونکہ جو ہے اتنا ہی ہمارا مطلب جو گھستا ہے تو یہاں سے آپ کو سیدھا لگاتے ہوئے چلے جانا ہے اس کو ہم کو ایسے رکھنا ہے اس کو بھی اندر کے لیے فولڈ کر لیں گے اس کو کٹ دیں گے اس میں لگا دیں گے کٹ کے اس سے آسانی سے یہ بیٹھ جائے تو ابھی دھر سے ہم لگائیں گے اب اس کو اور چونڈا بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ کو مرجی ہو اتنا بھی لگا سکتے ہیں باقی کام اس کو کٹنگ کر دیتے ہیں تو یہاں پر سلائی لگا دیں گے چاہیں تو ہم پوری ہی لپکی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے تو دیکھیں اب کوئی بھی مطلب دھولیے گا اس کو کسی بھی طریقے سے تو اس کے نیچے بلے کپڑے میں پیسٹنگ ہے پیسٹنگ بلے کپڑا ہی گھستا ہے مال لیجے کالر پر کوئی چلا رہا ہے تو یہ اوپر والا ہے یہ گھسے گا رہی تو اب ہم کالر کو بناتے ہیں اس کو ایسے رکھیں گے تو اس میں داڑ ڈالیں گے دھاگ آئیے اس سے گھر نوک آسانی سے نکل آئے گی اب ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اور اس کو دھاگے کو کھینچیں گے یہ دیکھیں نوک نکل آئی اس کے بعد اس کو کھینچیں گے اور سلائے لگا دیں گے اس کے نیچے کا مارجن ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے ہٹا دیں گے اور ان دھاگوں کو بھی نکال دینا ہے اٹھے طرف دیکھ لینا ہے دیکھیں ساپس طرح ہمارا بلکل بنا ہے اس کے بعد اس میں ہم لگا لیں گے کٹ کے پھر اب یہ سنٹر کا اور اس کا بھی سنٹر ہم کو ملانا ہے ادھر سائٹ میں پیر بنا مارے نکل جانا چاہیے اب ہم لگا دیتے ہیں سلائی اس شوار ادھر کے لگائیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے اس کو رکھ دیا اس کے اوپر یہ رکھیں گے یہ دیکھیں گلائی میں ہے تو بین پٹی بھی ہماری گلائی میں ہے اگر آپ کو پیچھے کا فینیسنگ کے ساتھ بلکل چاہیے تو جیسی ہوب ہوبین پٹی یہ کٹی ہوتی بیسے ہی ہم کو نیچے کا حصہ بھی کٹنگ کرنا ہوتا ہے تو کٹنگ کریں یا پھر ایسے ہی رکھ لیں بس یہ اس کو گلائی میں ہی آپ کو لگانا ہے تو یہ اپنے آپ ہی بیٹھ جائے گی تو ایسے ہم لگاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہم چاہ کول دیں گے اس سے کیا ہوگا کی ہماری ٹھوڑکیں اچھے سے بیٹھیں گے نیچے کا پلہ ہلکا سا ٹائٹ رکھیں سلائی کے اوپر سلائی لگائیں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو فولڈ کر دیتے ہیں موسیقی تو دوستو اب ہم اس پر سلائی لگا دیتے ہیں چاہیں تو آپ لگائیں یا نہ لگائیں وہ آپ کے اوپر ہے اس سے کیا ہوگا یہ چیت دب جائے گی اور نیچے کا پلہ بھی یا پھر آپ لپکی سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے بھی سنٹر کا کٹکا لگا لیں گے تو اب ہم کالر کو چڑھاتے ہیں تو اس کو ہم نہ پیں گے ایک بار تو دیکھیں ہمارا بلکل ہی صحیح ہے کندی سے کندی ملائیں گے بیچ کا کٹکا لگائیں گے اب اس کو چڑھاتے ہیں اس کو ایسے رکھیں گے چکھیں گے موسیقی تو یہ ہمارا کلر چڑ گیا اب ہم اس کو ڈبل کرنا ہے اس کے بعد اس کو ملانا ہے کندی سے کندی ملا دینا ہے اور یہ لگا لینا ہے نسان یہ ملتے ہوئے رہیں اس سے کالر کے دونوں طرف کے حصے جو ہیں وہ برابر آئیں گے اب دیکھئے یہاں سم اس کو چڑھاتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد یہاں سے چڑھائیں گے اس کے بعد یہاں سے چڑھائیں گے موسیقی 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 تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو کالر کو بنا سکتے ہیں اب یہ گھسے گا نہیں اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر کچھ اس طریقے سے آیا ہے کتنی فنیسنگ کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ بیڈو دوستو اچھا لگا بیڈو کو لائک کریں شیئر کر موسیقی